دوستو فلم سٹارز کے فینس یا پرستار ان کے فلمی کیریئر کی زندگی ہوتے ہیں فینس کی محبت ہی کسی فنکار کی شہرت اور مقبولیت کا پتہ دیتی ہے اپنے محبوب ستاروں کو ایک چھلک دیکھنے یا ان سے ملاقات کے لیے یہ پرستار گرمی سردی تھوب اور بعض اوقات پولیس کی مار کی بھی پرواہ نہیں کرتے ان کا شوق یا جنون اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ اپنے پسندیدہ ستاروں سے ملنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی جان لے بھی لیتے ہیں ایسا ہی کچھ ٹریم گرل ہیما مالنی کے ساتھ بھی ہوا ہیما مالنی کا ایک پاگل پاکستانی فین ہاتھ میں چاکو لے کر ان کے گھر میں گھس گیا تھا اور ہیما مالنی کو بچانے کے لیے ان کے والد وی ایس چکرورتی کی جان چلی گئی تھی ہیما مالنی کئی سال تک اس گلٹ کا شکار رہی کہ اس کے ایک پاگل فین کی وجہ سے اس کے والد کی جان چلی گئی آج کی یاترہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سے جانے والا یہ پاگل پرستار کون تھا اور 20 چولائی 1978 کو ہیما مالنی کے والد کی موت کا حادثہ کیسے پیش آیا تھا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے سامنے اس وقت سپٹمبر 1978 میں شائع ہونے والے شمہ دہلی کا وہ شمارہ ہے جس میں ڈریم گرل ہیما مالنی کے والد کی ہاتھ ساتھی موت کی ریپورٹ شائع ہوئی تھی اس ریپورٹ کو پڑھنے کے بعد ہم نے ہیما مالنی کی بائیوگرافی جو ہیما مالنی آرثرائز بائیوگرافی کے نام سے شائع ہوئی تھی سے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی تھوڑی بہت واقعاتی تبدیلی کے ساتھ ہیما مالنی کی بائیوگرافی بھی یہ بتاتی ہے کہ ان کے والد کی موت ان کے ایک پاکستانی پرستار کی وجہ سے ہوئی تھی ہوا یہ کہ جولائی 1978 میں ہیما مالنی کا ایک پاکستانی پرستار ممبئی میں ان کے بنگلے جو جے ہند سوسائیٹی میں واقع تھا کہ باہر ایک ہفتے سے ان کی ایک چھلک دیکھنے اور ان سے ملاقات کے لیے کھڑا رہا وہ پورا ایک ہفتہ صبح سے شام تک بنگلے کے باہر کھڑا رہا لیکن اسے گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا گیا وہ اس صورتحال سے زکچہ گیا آخر 20 جولائی 1978 کی رات جب بنگلے کی تمام لائٹس بند ہو گئیں تو اس کے چنون کی حد نہ رہی وہ دیوار حلانگ کر باغیچے سے ہوتا ہوا فرسٹ فلور کے ایک پیڈروم میں پہنچ گیا چاکو ہاتھ میں لیے اس پاکستانی فین کا یہ خیال تھا کہ یہ ہیما مالنی کا کمرہ ہے لیکن یہ ہیما مالنی کے بھائی جگنات کا کمرہ تھا کمرے کے باہر نوکرانی اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی ایک اجنبی کو دیکھ کر اس نے زور سے چیخ ماری اگلے ہی لمحے بنگلے کی تمام لائٹس آن ہو گئیں بریم گرل ہیما مالنی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور اس نے ہاتھ میں چاکو لیے ایک اجنبی کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا یہ شور شرابہ سن کر ہیما مالنی کے والد وی ایس چکرورتی بھی اپنے کمرے سے نکل آئے اور ہیما مالنی کے کمرے کی طرف دوڑے وی ایس چکرورتی اس اجنبی کو دیکھ کر ایک فلمی ہیرو کی طرح اس پر جھپٹے اور اسے مکوں سے مارنا شروع کر دیا کسی طرح گھر کے نوکروں نے اسے کابو کر لیا بی ایس چکرورتی بھاگ کر نیچے پولیس کو فون کرنے آئے اور فون کرنے کے بعد سیڑھیا چڑھ کر اوپر آئے تو وہ بری طرح ہاپ رہے تھے اس وقت تک ہیما مالنی کا چیخنا چلانا بھی بند ہو گیا تھا وہ اپنے والد کو ہاپتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی دل کے مریض تھے گھر والے انہیں کمرے میں لے گئے اس کے والد اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے آخری جنگ لڑ رہے تھے والد کا سر ہیما مالنی کی گود میں تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھی اس سے پہلے کہ خاندان کے دیگر افراد کو پتہ چلتا ان کی ڈیتھ ہو گئی جلد ہی ڈاکٹر بھی آ گیا اور اس نے ہارٹ اٹیک سے موت کی تصدیق کر دی ایما مالنی کی بائیو گرافی سے اس پاکستانی پرستار کے نام کا بھی پتہ نہیں چلتا لیکن شمہ دہلی کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس پاکستانی فین کا نام خدا بخش تھا پولیس نے اسے موقع سے گرفتار کر لیا دیکھا جائے تو ہیما مالنی کے والد کی موت یا قتل اس پاکستانی فین کی وجہ سے ہوا تھا اس کا جنون ہی ان کی ہاتھ ساتھی موت کی وجہ بنا تھا چونکہ یہ ایک قتلِ امد یا پری پلین مدر نہیں تھا اس لیے چند سال کی قید کے بعد اسے رہا کر دیا گیا لیکن اس حادثے کے بعد کئی سالوں تک امام مالنی اپنے والد کی ڈیتھ کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہ کر سکی اور نہ ہی اس نے اپنی فلموں میں کبھی اس حادثے سے ملتا جلتا کوئی سین کیا امام مالنی نے اپنے پاگل فین کی وجہ سے ہونے والے اس حادثے کے لیے خود کو ہی ذمہ دار پہرا لیا تھا وہ بہت عرصہ تک اس گلٹ کا شکار رہی کہ اس کے والد کی جان اس کی وجہ سے گئی تھی لیکن اب وہ اس حادثے کو حقیقت پسندانا طور پر سمجھ سکتی ہے بہت کم لوگ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مشہور و معروف بیٹی کے باپ کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور باز و کات تو اپنی جان بھی دینا پڑتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب